پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پہ سایا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا جات کی شیر آپ سمات کریں گے پڑھتے ہیں گیر بھی یوں ہی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں گیر بھی یوں ہی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا شیریں خدا نہ بنتا تو بنتا پھرون کیوں بنتا پھرون کیوں بچپن سے ہی جو پالا ہوا تھا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پہ سایا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا تازیم ہی کہاں اس سے حسین سجدائے تازیم ہی کہاں تازیم ہی کہاں پیشان جبرائیل کی پیشان جبرائیل کی تلوہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا یہ شیر بھی آپ سماکھ کریں گے میرے پیرو مرشید کے حوالے سے یہ شیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماکھ کریں گے احسا کیا مہدی سے آزم نے ہند پر احسا کیا مہدی سے آزم نے ہند پر آزم نے ہند پر دے کر بشکلِ حاشم مل کر کہیے سبحان اللہ احسا کیا احسا کیا مہدی سے آزم نے ہند پر احسا کیا مہدی سے آزم نے ہند پر آزم نے ہند پر دے کر بشکلِ حاشمی احسا کیا احسا کیا احسا کیا مہدی سے مہدی سے آزم نے ہند پر آزم نے ہند پر دے کر بشکلِ حاشمی توپا رسول کا دے کر بشکلِ حاشمی توپا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا یہ شیر میں خانشے پیش کراؤں تو وہ جو شیر پہ آزم نے ہی ہے گازیے ملت بنے کوئی ہر بات ہر بات ان کی لگتی ہے دنکا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں پھر پاؤں امتی رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں پھر پاؤں امتی رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں پھرتے ہیں جیسے گازیے ملت جہان ملت جہان میں پھرتے ہیں جیسے گازیے ملت جہان میں ملت جہان میں ہر سمت جیسے ہر سمت جیسے بہتا ہے دریاں رسول کا uh ہر سمت جیسے بہتا ہے دریاں رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کم اللہ مصر وہ چشم پاک کیوں وہ چشم پاک بھی کیوں زینتِ برگستما دیکھے نظر آتی ہے جس کو مردِ غازی کی جگر تابی کتابِ منتِ بیزا کی فرشی رازہ بندی ہے یہ شاقِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برک و بر پیدا ہزاروں سال نرگست اپنی بینوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگست اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جیدہ ور پیدا نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا خوشمو بتا رہی ہے خوشمو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں چہرہ کا دیدار کیجئے حضرات خوشمو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ آلِ رسول ہیں ذکرِ رسول شرط ہے حمدِ خدا کے بعد ذکرِ رسول شرط ہے حمدِ خدا کے بعد سب سے بلند ذاتِ نبی کبریہ کے بعد مثلِ نبی کی بات کو رہنے دو منکرو کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد یہ گھرانہ ہے شیرِ خدا کا گھرانہ زمانے سے دیکھتا ہے یہ زمانہ نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے وہی شانِ پا کے علی آ رہی ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہ شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے اللہ رے خطابتِ غازی کی وہ عدہ اللہ رے خطابتِ غازی کی وہ عدہ جو کربلا کا آخری خطبہ دکھائی دے جو کربلا کا آخری خطبہ دکھائی دے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اشرفی دولہا اشرفی دولہا اشرفی دولہا حضور غازی ملت حضور غازی ملت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر تکبیر عالمین وشلات و سلام علی سیدنا و مولانا محمد اللذی کانا علی فی درجات فاتم فاتمًا فی تطهیراتی حسنًا فی صفاتی شہیدًا فی تجلیاتی زین العبدین باعباداتی باکرًا فی علم الولین والناظرین بمعلوماتی صادقًا فی اقوالی قادمًا فی جامی احوالی متمکنًا فی مقام رضا جوادًا قفه عند الاطا حادیًا اشرف الولین والاکرین صلوات اللہ و سلامه علیه و علیه و علیه و صحابه ی جمین اما بعد فاود بالله من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا لالیولدی مبلغنا رسوله النبی علمین الكریم و نحن و ناللک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللہ و ملائکة يصلون للنبی یا ایوہ الَّذی لَا مَنُوا صَلِلُوا علیه و سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد و آلہ سیدہ مولانا محمد و مبارو سلیمکو مالو عبو خضران ربع انتو صلی اللہ اللہ الرحمن رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا پڑھنے والے مصطفیٰ پڑھانے والا خدا کون مولوی مقابلے میں آئے گا جو لوگ میرے نبی سے ٹکر لینا چاہتے ہیں مدرسہ چھوڑ کے پہلے اللہ سے پڑھائیں میرا نبی میرا علی ایک خدا نے چل دیا ایک مصطفیٰ نے چل دیا یہ ہارے ہوئے لوگ چونے ہوئے لوگوں کے سامنے گڑھیں دیکھو بھائی جب کوئی آلیو دین علم کا دھریہ بہتا ہے جب کوئی سوسی باسفہ پیر و مرشد کرامتوں کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے چمتکار کو نمسکار کروا لیتا ہے تو لوگ حیرت میں پڑھ کے پوچھتے ہیں بابا کہاں سے ملا یہ پاور کہاں سے ملا میرے کو بھی پاور چاہیے تب پیرے طریقت کہتا ہے کہ میں نے یہ آرم باللہ سے پایا کربل اکتاب بختیارے کاکی چمکے کیسے ہاں غریب نواز میں چمکا ہے تاجل راق ابو بکر دل ارزاق تم نے بلندیا کہاں سے پائیں بولے میرے باپ گوثے آزم نے دیا اگر سٹوڈنٹ اچھا ہو اور ٹیچر ٹیچر ہو تب نولیج کا حال کیا ہوگا لینے والا بھی گیان کا بھوکا ہو اور دینے والا بھی گیانی ہو کہ کتنی مہرمانی ہو میں نے ایسے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا حضور حضرت آج جو لوگ لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ان کا حلکہ ہو جاتا آپ کی پوری رائٹنگ کا ایک ایک شبد بھاری ہے تحقیقی ہے آپ نے ویڈیو کے بارے میں ایک بات کہی دیا اس کا سہرہی استعمال کئی لوگوں نے مخالفت کیا لیکن چھبیس سال کے بعد سب نے مان لیا تو جو بات شیخ الاسلام نے چھبیس سال پہلے کہی تھی چھبیس سال بعد مولمیوں کی سمجھ میں آئی مگر تحقیق نہیں بدلی لوگوں کی رائے بدل گئی یہ تحقیقی لبو لہجہ ملا کہاں سے بولے حافظ ملت سے مہنے پڑھائے حجت الاسلام حمید رضاقہ کے المفضل کے آجے جب ہم اس چمکتے ہوئے ان کو چمکتا ہوا دیکھیں تو پوچھا بھائی مفتی عظم ہند حجت الاسلام حمید رضاقہ صاحب یہ حلم کہا مجھ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ملا حافظ ملت آپ مجھے صدر شریعہ سے ملا ایک بات بتاؤ جس کو خواجہ غریب نواز پڑھا نہیں اجمیر والا پڑھانے والا ہو جائے تو پھر پڑھنے والا کیا ہو جائے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس آدمی کے علم کا جسے غریب نواز نے پڑھایا ہے کیا اندازہ لگا سکتے ہو اس کا جسے غوث آسم نے پڑھایا ہے غوث آسم کا پڑھانا تو بڑی بات ہے پڑھانا ٹائم لگتا ہے پڑھانے میں مہینوں لگتے ہیں پڑھانے میں برسوں لگتے ہیں پڑھانا چھوڑ ایک نظر ڈال دیں تو چور ولی بن جائے اور وہ پڑھا دیں تو کیا ہوگا جب دیکھنے کا یہ عالم ہے تو پڑھانے کا عالم جاؤ اندازہ لگا سکتے ہو اچھا یہ بسا سچے دل سے یہ تو اہلِ بیت کے عاشقوں کا گاؤں ہے اور ان کا فیضان ہے مدینہ کا فیضان ہے جو سعداد کے روپ میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اندازہ لگتا ہے جس کو مولا علی پڑھا دیں پھر تو وہ خواجہ حسن بسری ہوگا جسے علی پڑھا دیں وہ تو حسن مجھ تباہ ہوگا شہیدِ کربالہ اور جس کو میرا نبی پڑھا دیں تو اس کے عالب کو پتہ نہیں لگا سکتے تو میں بتانا چاہتا ہوں عالی حدد کسی کو پڑھا دیں پڑھنے والے کے علم قرؑ ہم اندازہ نہیں لگا پائے غریب لوگات پڑھا دیں تو پڑھنے والے کے علم کا ہمیں پتہ نہیں غوث آزم پڑھا دیں امام اعظم پڑھا دیں تو پڑھنے والا امام ابوبا یوسف ہو جائے اس کے علم کا اندازہ نہیں علی پہا دیں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ نہیں نبی پہا دیں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ نہیں تو ارے نادان میں اس رسول کے علم کو کیا بتاؤں جسے خدا نے پڑھایا الرحمن دیکھو اللہ تعالیٰ کے قرم سے میرے نبی نے ہم کو بہت کچھ دیا میں جب قرآن دیا تو کہا یہ تنہا نہیں چلے گا ترک تو فیق مستقلائم I am leaving two weighty things دوباری چیزیں تمہیں دے رہا ہوں چلو دوباری کیا قرآن اور اہلِ بیت اچھا پھر کیا ہوگا دولوں کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز ہرگز گمران نہیں ہوگے بابا یہ گارنٹی تو میرے نبی نے کسی چیز میں نہیں دیا حج کروگے تو ہرگز ہرگز گمران نہیں ہوگے نہ جانے کتنے لاکھوں آجی گمران ہیں اور حج پہ حج حج پہ حج حج پہ حج کیے جا رہے ہیں میرے نبی نے یہ گارنٹی نہیں دیا نماز پڑھوگے تو گمران نہیں ہوگے ہمیں نمازی ہی میں نمازی نے مولا علی کو شہید کیا اب تو نمازی ہیں مگر محبتِ رسول ہیں تو پوری جماعت بنائے ہوئے ہیں گمران یہ بھی نہیں میرے نبی نے کہا روزہ رکھوگے تو ہرگز ہرگز گمران نہیں ہوگے کہا ہے روزہ فرض ہے زکاة دینا فرض ہے صاحبہ بیلے صاحب کو حج کرنا فرض ہے صاحبہ اس کے طاعت کو اور نماز چھوڑی ہی نہیں جا سکتی کسر ہو جائے کوئی بات نہیں ایسی یہ بات ہے بندے کو مولا سے بلاتی ہے پردے کو ہٹاتی ہے جلوہ کو دیکھاتی ہے رنگے توحید میں ڈبو دیتی ہے نماز تعلیق کو مطلوب سے نماز نماز ساجد کو مسجود سے نماز عابد کو بابود سے نماز فرش والے کو نورس سمواتِ بلارد سے ملاتی ہے جلوہ دیکھاتی ہے ایسی پیاری نماز ضروری نماز بہتری نماز گارانٹی نہیں ہے پڑھو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوئی حضور کے زمانے میں بڑے نمازی تھے کئی نمازی کچھ نمازی کچھ نمازی ہی جیسے حضور کا وحثال ہوا سکات دینے سے انکار کر دیا ہوئے گمراہ کی نہیں ہوئے نمازی گمراہ ہو رہے ہیں لیکن میرے نبی نے جب اہلِ بیت دیا تو گارانٹی نہیں دیا اس لیے گجراک میں اگر کوئی گمراہ ملے تو سمجھ جانا یا تو قرآن اس نے چھوڑا ہے یا اہلِ بیت سے پنگا لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے کل سلایہ کی تقریر میں کہا تھا اب اس سے آگے تاکہ وہ تقریر جسے سنا اس کے آگے کی بات تو نے کہ قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کیوں اہلِ بیت ساتھی ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھی کیوں نماز کے ساتھ ساتھی نہیں روزے کے ساتھ نہیں حج کے ساتھ نہیں ایک قرآن کے ساتھ کہا سوالو قرآن خاموش کتاب ہے قرآن شانتی مدرہ میں ہے قرآن مو سے نہیں بولتا قرآن بے نیاز کا کلام ہے اللہ کا کلاب ہے اللہ دسنٹ کیئر اینیون قرآن دسنٹ کیئر اینیون اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے کب جو چاہے قرآن کا خلط ترجمہ کرے قرآن روکے گا نہیں جو چاہے قرآن کی تفصیل خلط بیان کر دے قرآن تجھ بولے گا نہیں کبھی تو مارکٹ میں غلط غلط تفصیلیں آگئیں کبھی تو بازاروں میں غلط غلط ترجمے آگئے کیونکہ قرآن نے قلم کو پکڑا نہیں اس لئے ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو کہ جب قرآن کے روح پر حملہ ہو تو قرآن تو مجید نبی میں رہے مگر بچانے کے لئے میدانے کربلا میں بولتا قرآن آجائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت خاندان اہل بیت سیدو باپو سیدو باپو نعرے تکبیر نعرے رسالت کیونکہ قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت اس کا پلیٹیکل قرآن نظریہ ہے تو اہل بیت اس کی نظیر قرآن مت رہے تو اہل بیت اس کی تفصیل قرآن کتاب میں اہل بیت نصاب میں اب جگھو لا انشاءاللہ کر کے گزر جاؤں گا انشاءاللہ محرم میں سلایہ میں جو محرم شریف آنے والا ہے اس میں میں آ رہا ہوں انشاءاللہ میں ضرور آنگا اس میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی محرم مہینہ حسین کا ہم لوگ حسین کے ہیں پورا سال حسین کا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو استعینو بی صبر سبر سے مدر مانگو وہ سلاف اور نماز سے مدر مانگو سلاف پہ آیت ختم پھر دوسری آیت ہے ان اللہ ما صابق حکم سبر سے شروع ہوا اور سلاف پہ ختم استعینو بی صبر استعینو بی صبر و سلاف سبر پہلے سلاف بار میں سلاف پہ آیت ختم تفسیر کو دیکھ کہ امام حسین شروع ہوئے سبر سے مدینے میں سبر نانا کا بشال ہو گیا حسین نے سبر کیا بابا کا انتقال ہو گیا حسین نے سبر کیا سیدہ دلنیسہ خاتول جنت کا انتقال ہو گیا حسین نے سبر کیا بڑے بھائی کو زہر دے دیا گیا حسین نے سبر کیا یزید اکبر بیٹھ گیا حسین نے سبر کیا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا حسین نے سبر کیا آپ دیکھ رہے ہیں سبر کا سلسلہ جاری ہے مکہ میں سبر کربلا گئے تو سبر راستے میں سبر سفر میں سبر حضر میں سبر مندل مندل سبر ہر ہر گھڑی سبر ہر ہر موقع پر سبر ہر مقام پر سبر کربلا میں پہنچے تو سبر کٹ گیا عدلی اکبر کیا سبر پیش کر دیا عدلی ازگر کیا سبر بھائی کٹا بیٹا مارا گیا اور نو محمد کو شہید کیا گیا حسین نے کیا سبر ابھی تک معاملہ چلتا رہا ابھی تک معاملہ چلتا رہا خود حسین میدان میں آئے تو جب تک گھولے پہ ہے سبر اتر گئے نماز پہنے لگے سجدے میں گئے سر کٹ گیا آواز دی میرے امام علی مخام حسین علیہ السلام یہ آپ نے مرنے کے لیے گھولے پر کیوں نہیں مرے لڑتے ہوئے کیوں نہیں مرے مرتے ہوئے کیوں نہیں مرے نماز میں کیوں تو کہا میں قرآن کی تفسیر ہوں میں قرآن کی تفسیر ہوں قرآن میں اس تینب بھی سبر سے شروع ہو کر سلاة پہ ختم ہو جاتی ہے آئے حسین بھی سبر سے شروع ہو کر نماز پہ ختم ہو رہا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ حسین قرآن کی بولی بولا آپ اپنی تبجیو گور سمیٹی اور دیکھئے قرآن تیس پاروں کا بولو سے ہزار چھے سو چھا چھا آیتوں کا بولو پر یار قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی بے سے شروع کہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ کی بے سے ختم کس پر ہوتا ہے والناس کی سین پر بے سے شروع سین پہ ختم بس بس اتن نہیں ہے نہ پانچ بارہ کا انتظار کرو نہ کسی دس بارے کا بس بسم اللہ سے شروع والناس کی سین پر ختم بس ادھر سے دیکھ تو سمجھ میں آیا کہ یہ بس آئے اور الٹ کے دیکھ تو یہ ہی ساب آئے آپ اپنی توجہوں اور سمیٹی ہے اب میں کیا بتاؤ بڑھا ہو گیا ہوں اب اتنی دم نہیں ہے جو چالیس سال پہلے آپ کے علاقے بے آیا تھا 41 years previous he go up now i'm completing 69 years and try to enter into 70 20 قرآن تیس پارے کا پڑھو گے تیس پارے کا سواب ملے گا قرآن کا سواب ملے گا کرم دیکھو نبی کا صرف سورہ فاتحہ پر لو قرآن کا سواب ملے گا کہا 6666 آئیتا ہے اگر سیون آئیتا سیون into haven امت کے لئے جنت تو قرآن کو مختصر کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کو بھی مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ رحمان رہی کیا بتاؤ آپ کو بسم اللہ کی برکت اگر آپ بسم اللہ کہے بغیر کھانا کھانے لگے تو ڈبل کھانا کھانا پڑے گا ایک تو جو تم کو بھوگ لگی اس کا جو تمہارا حمزاد ہے وہ ایک شیطان ہمارے سال لگا ہوا اس کا وہی نام ہے جو میرا نام ہے آپ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کوئی مر گیا اس کی روح بھڑک رہی ہے وہ روح کسی پہ چڑھ گئی تو بولتی ہے میں عبد الرحیم اب عبد الرحیم کو تو میں دفن آ چکا ہوں بھاری بسم اللہ الرحیم تو آدھ ہی میرا کام چل گیا آدھ آپ گلاد پالی گھر میں بچ گیا برکت ہوئی تو سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ کہنے کے بعد کھاؤ بسم اللہ کہنے کے بعد پیا کرو وہ صرف تمہیں ملے گا اور حمزان جو کھا جاتا ہے وہ بچے جائے بغیر بسم اللہ کے کچھ بھی کھاؤ گے تو وہ شیطان کے پیٹ میں وہ جو شیطان ہمارے اندر اس کو جائے گا ہماری جماعت کے ایک بزرگ حقہ بہت دیتے تھے زبردست عالیو دین تھے فقیح تھے بڑا زبردست سنیت کا ہستی ہے مگر حقہ پیتی وہ فرماتے ہیں چالیس سال سے مجھے یاد ہے فاتی یس پاس میں نے جب بھی کچھ کھایا تو بسم اللہ کہا اور جب بھی کچھ پیا تو بسم اللہ کر کے پیا لیکن جب میں حقہ پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں کہہ جائے تاکہ چالیس سال کے بھوکے پیاسے کو خالی دھوان ملے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھیڑتے اگر بسم اللہ کہنے کی تمہاری عادت ہو جائے تو ہر کام میں برکت ہے کھانے پینے کے علاوہ بھی اٹھ رہے بسم اللہ بیٹھ رہے کرسی پر بسم اللہ تو بسم اللہ کی برکت سے ہر کام انجام تک پہنچتا ہے اب یہاں پر سب خاموچ ہو گئے مگر صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمان الرحیم کو بھی مختصر کیا جائے تو بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نکتہ بسم اللہ میں جو بے عربی میں جو بے لکھتے با بے ایک ہی نکتہ نیچے دو اوپر دیں دیں گے تو تا تین اوپر دیں گے تو سا اور نیچے ایک دیں گے تو با بسم لکھ بسم اللہ نبوت نبوت دل کس کرن اب الحسن علی ابن ابی تعلیم فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بلے بے بمبائی پری ہجور اسی میں دادر اسی میں تیرا فادر اسی میں ماہیم اسی میں سانتہ کرو سائیکلوں ہوای جہاز کا اترنا اُلونا اسی میں لاکھوں بسائے اسی میں انگینت ٹیکسیاں اسی میں ایک کروڑ سے زیادہ آبادی اسی لکھتے میں توجہ چاہوگا ایک دنیا دار کے بناہ ہوئے لکھتے میں ایک دنیا دار کے بناہ ہوئے لکھتے میں اگر اتنی بڑی بمبائی آسکتی ہے تو پروردگار کے بناہ ہوئے لکھتے میں ساری دنیا آجائے تو کیا حیرت کی بات ہے پہ ایک دوسرا بیٹھا ہوا تھا بولا میاں یہ ایپ مایپ گاندھی کا ایپ یہ میرے کو نہیں چلے دنیا میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہو بیجیان کا بیدی عرثی ہوں میں کہا تو بھی آجا تیرے کو بھی سمجھانے کی طاقت طاقت علی کی اولاد میں ہر سوال کا جواب ہے آجا تُو بھی دیکھ کیا بولتا تُو یہ پوائنٹ ہے نکتہ ہے تو میرے کو بتا سکتا ہے نہ بھانٹا جا سکتا اور اور سائنس کی ترمالوجی میں جو کاٹا اور بھانٹا نہ جا سکتے اسے پرمالو کہتے اسے آجا کہتے آجا کا ڈیویجن ایمپاسیبول ہے آجا کو پاور میں چینج کر تین پرکار کی ارجا بنائی جا سکتی ہے لیکن آجا کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے نوپڈی کین ڈیوائی 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 پرمالو کا بیباجہ نہ سمبھاؤ اور آئیٹم جس کو گاٹا نہ جا سکے باٹا نہ جا سکے کوئی ڈیش اس لیے مہا شکتی نہیں بنتا کہ وہا جن سن خیہ جادہ ہے اس لیے بھی مہا شکتی نہیں بنتا کہ وہاں جن سن کیا بہت کم ہے آج کا کریٹی ریا یہ ہے کہ جس دیش میں ایٹم پاور ہے وہی دیش سپر پاور ہے امریکہ اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں کوئی مونی کا رہتی ہے اس لیے سپر پاور ہے کہ اس کے پاس ایٹمک پاور ہے پر مالو شک سمپن راست ہے آج چپیٹ میں ہے مہنگائی کی چپیٹ میں پورا یورپ ہے لیکن انگلینڈ سپر پاور ہے کہ اس کے پاس ایٹم ہے فرانس سپر پاور ہے کہ اس کے پاس ایٹم ہے روس اور چائنہ سپر پاور ہے کیونکہ چائنہ کے پاس پاور ہے ایٹم پاور ہے یہ خواجہ ہن اطائے رسول کی مہربانی ہے کہ آج ہمارا دیش بھی پر معلوم شک سمپن راست بن گیا ہے آج ہم بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ہے جال کر اپنے ایٹم پاور کو دکھا سکتے دنیا کو دکھا دیا آج ہمارا دیش بھی ایک سپر پاور کی طرف بڑھتا جا رہا تو سپر پاور وہ نہیں ہے جہاں دھان پیدا ہو بلکہ جہاں ایٹم ہو اور مولا علی نے اشارہ کر دیا ایٹم وہی بنے گا جو کٹا نہ جا سکتے باٹا نہ جا سکتے میں بسم اللہ کے مجھے کٹا نہیں جا سکتا مجھے باٹا نہیں جا سکتا بی بھاجر نہیں ہو سکتا تو جہاں جہاں ایٹم ہے وہ دیش سپر پاور ہے اب جہاں جہاں علی ہے وہ آدمی سپر پاور ہے علی حسن میں حسن سپر پاور علی حسین میں حسین سپر پاور علی زہل پاور جہاں پر صادق سپر پاور موسیٰ قاظم سپر پاور موسیٰ رضا سپر پاور حسن 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 سپر پاور غوث عظم سپر پاور غریب نواز سپر پاور مغدوم شرف میں علی علی تو مغدوم چپ سپر پاور ہر ہر ولی میں علی ہر ولی سپر 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 رسال بیجار فنجد باق سب آمد سپر سپر مدینہ علی علی جن باب حجر سرکار نے فرما ہے حضرت علی مور میں اپنے ایک ساتھی سے کہا سنو جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا او صحابی نے سنا جنتی مزاج وئی سی مقابلے میں دماغ پھنس گیا نبی سے ایک نبی سے ایک بار علی سے دوی بار نبی سے سنگل میٹنگ علی سے ڈبل میٹنگ یہ سنگل ڈبل نیک لوگ جنتی لوگ سرکار سے جا کہا کہ میں آ رہا تھا کہ علی نے ایسا کہا جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا ایسا بولے ہے علی بلا علی مولا علی مسئل کوشہ بلائے گئے اور حضور صلی اللہ نے پوچھا اے علی کیا تم نے یہ بتا میں نے آبی نے تو کہا علی دین العلم ولی ان باب آ میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے تو جو شہر میں ایک بار آئے گا مجھ سے دو بار ملے گا آتے ہوئے ملے گا جاتے ہوئے بھی ملے گا جب باپ ایسا ہو تو آپ سمجھیں نسل کیسی باپ کا اپنا بیج اسی سے اسی نسل چلتی ہے لیکن بیج چاہے جتنے اچھا ہو جمین بھی تو اچھی ہو ابھی کاتیا وار میں پنجاب کا چاول ہوگے تو کیا ہوگا وہ صورت دکھانے کے لئے بھی باہر نہیں آئے اس کو پنجاب کی زمین چاہیے آسام کی چائی کی پتی کاتیا وار میں لگا کے دیکھو گائے بھائے بھائز بھی اسے مو نہیں لگائیں گے اس کو آسام کی زمین چاہیے جہاں بھائیے بھائیے جہاں میری بیٹی بھائی ہوا جن گھروں سے ہماری ماں بہرے نہیں آسکی یہ ان کے گھر سے مرض آئی ہیں وہ بھی جا کر اپنے گھر کی بچوں عورتوں کو بتا دیں کوئی بھی جوان عورت مسلم عورت پابندے سوم و صلاح پانچوں چائم کی نماز پڑھنے والی ہماری بہن پورے شریعت کا مسئلہ معلوم وضو طہار غسل سب معلوم فجر زہر آسر مغری بیشا کی نماز معلوم بہت دل سے نماز ملنے والی عورت ہے کوئی ولیہ ہے کوئی عارفہ ہے کوئی ہماری جماعت میں زہدہ آبیگا جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے ایک وقت کی نماز گم نہیں ہوتی قضاء نہیں ہوتی مگر ایسی عورت بھی ایسی پاک صاف عورت بھی تیسو دل نماز نہیں پڑھ سکتی پکی نماز ی ہے لیکن جب معصد شروع ہوگا تو اسے نماز چھولنی ہو یہ قضاء نہیں ہے اسے اعداء نہیں کرنا ہے اس حالت میں نہ روزہ ہے نہ نماز چھٹ گئی نماز چار دن پانچ دن زیادہ 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 اس کو کہتے ایام حیش اس کو ہندی میں کہتے ماسک دھار اس کو انگریش میں کہتے منتھلی پیرید دیورنگ پیرید کوئی عورت کا مات نہیں پکتی وہ چاہے معمولی سنی عورت ہو یا بہت بڑی ولیہ ہو عارفہ ہو زاہدہ ہو چاہے اپنے وقت کی رابعہ بسریہ ہو جو ہے سو ہے ہاں اگر اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جائے تو اب تیس سو دن نماز پڑھائی گی کیونکہ جو ماسک دھر جو خون نکلتا تھا جس کے نکلنے کے قارن نماز پڑھنا منع تھا اب وہ نکلنا بند ہو گیا کیونکہ پیٹ میں بچہ آگیا اب وہ خون بچے کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا اب ماں کے اسی خون سے بچہ بننے لگا اب تک وہ خون نہیں نکلے گا جب تک بچہ نہ باہر آجائے تو نو مہینے تک وہ خون بند ہو جاتا ہے یہ تو سب ہی جانتے ہو نا ایک کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے نا گھر گھر میں ہے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو ماسی باہر پیٹ میں بچہ آجاتا ہے تو وہی بلڈ اندر ہی اندر اب جتنے بچے پیدا ہوئے ہو اپنی اممہ کا احسان مانو یہ جو جوان باڈی لے کے بیوی کے لئے گھوم رہے ہو یہ تمہاری اممہ کا کرجا ہے اس کے خون سے تیرا خون سے بنا آئے جو پیپڑے سے سانس لے رہا ہے یہ سانس دینے کی شکتی تیری ماں کا وردان ہے ماں میں حرمان ہے جو بچہ نہ مانے وہی تو سیطان ہے تو کوئی جوان عورت جس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو مسلمان ہو عورت پر حیزگار ہو اعبادت گزار پانچ بلین پاپلیشن اف دی ورلڈ میں 2.5 بلین عورت ہیں ان میں 1 بلین مسلم عورت میں 5 بلین عورت ہیں ان مسلم عورت میں جو کروڑ عورت ہیں ایک بھی عورت نہیں ہے کہ جوان ہو پیٹ خالی ہو آؤ اور وہ 300 دن نماز پڑھ سکتے جب معصف شروع ہو گا نماز بن ہو جائیے تین ہفتے نماز پڑھ سکتی ہے کچھ زیادہ 300 دن نہیں پڑھ سکتی پورے سال لگاتا نہیں پڑھ سکتی مگر اسی عورتوں کی دنیا میں اسی دھرتی کے اوپر اسی نیل گگن کے نیچے ایک عورت ایک خاتول ایک پاکیزہ عورت ہے جو 300 دن مہینے میں اور 300 دن پورے سال نماز پڑھتی تھی 300 دن نماز پڑھتی تھی اس عورت کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرہ پچاس کروڑ عورتیں میرے نبی کی بیٹی کی طرح نہ بن سکی یہ نبی کی طرح بنے گا دماغ خراب ہے تو ہسپیٹل میں چلا جا لیکن حضرت فاطمہ کے بارے میں بتا دوں آپ کو جیسے ہی جس دن جس دن امام حسن پیدا ہوئے جس دن اسی دن فاطمہ نے نماز ہوئی نفاس ہوئی نہیں ڈیلیوری کے بعد جو بھی لیڈنگ ہے وہ بھی نہیں میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا میری بیٹی فاطمہ انسانی ہور ہور دو کالیٹی ہے فاطمہ میں ایک تو یہ کہ انسان ہے اور دوسرے ہور ہے انسانی ہور ہے نبی نے انسانی کیوں کہا کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے علی کی بیوی ہے حسن حسین کی ماں ہے یہ صفت انسان کی ہے اور انسانی ہور ہے نہ نہ ہور کو ماں سکھ ہے نہ فاطمہ کو نہ ہوروں کو بلیڈنگ ہوتی ہے نہ فاطمہ کو ہوگی اس لیے ہور ہے تو مہینہ مہینہ نہ آنا ہور کی پہچان اور نبی کی بیٹی ہو نور کی پہچان یہ نور بھی ہے یہ ہور بھی ہے تو